بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آسیب نگرین آول بائے ایم ای راحت اگر آپ نے بھی تک ہماری چینل فیسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کیجئے پھر تھوڑی دیر کے بعد چائے آگئی چائے ختم کر کے سامنارہ بگم نے کہا بھائی صاحب آپ اجازت دیں دو میں باجی کی صورت دیکھ لوں میرا دل تڑپ رہا ہے آپ کی اجازت کا انتظار کر رہی تھی تایابو بھی خوش نظر آ رہے تھے وہ سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے اور اپنی کسی کیفیت کا بہت کم ہی ظاہر کیا کرتے تھے انہوں نے خوش دلی سے کہا کیوں نہیں آپ امہ جی سے ضرور مل آئیے سب کے سب گیتی آرہ بگم کے کمرے کی جانب چلنے کے لئے تیار ہو گئے سامنارہ بگم کسی قدر لڑکھر آ رہی تھی دادا پو نے مجھے اشارہ کر کے کہا شہاب ذرا انہیں سنبھال لو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر سامنارہ بگم کو سہارا دیا ان کے وجود میں لرزش تھی اور بدن پسینے میں ڈوبا ہوا تھا مجھے ان کی جذباتی کیفیت کا اندازہ تھا پتہ نہیں کتنے عرصے بعد بہن سے مل رہی تھی دادی امہ کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں تھی وہ اسی طرح مرجھائے ہوئے پھول کی تکمانے اند اپنے بستر پر پڑھی ہوئی تھی سامنارہ بگم نے رکھ کر انہیں دیکھا پھر آہستہ آہستہ آگے پڑھ کر ان کے پاس پڑھی ہوئی کورسی پر جا بیٹھ لی اور انہیں دیکھتی رہیں ان کا چہرہ سرکھ ہونے لگا تھا بدن میں لرزش بدستور تھی پھر ان کے مو سے رندی ہوئی آواز نکلی باجی 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 یہ کہہ کر انہوں نے گیتی آرہ بگم کا ہاتھ پکڑ لیا تمام لوگ آب دیدہ ہو گئے تھے ہرجمند اور نگت آرہ ہولے ہولے رو رہی تھی دانیا حیرہ اور سلطانہ پر بھی رکت تاری تھی میں بھی خاموشی سے دادی امہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا میں ان لوگوں کو کیا بتاتا کہ دادی امہ کے سالم میں ہیں ان میں سے کوئی ان کی اس قیفت کے بارے میں نہیں جانتا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ دادی امہ کی آنکھوں سے آسوں کے کترے پہنے لگے ہیں سمن آرہ بگم نے بھی ان آسوں کو دیکھیا وہ شدید جذباتی انداز میں بولی باجی باجی میں سمن ہوں آپ کی سمن باجی میں آپ کی سمن آرہا ہوں باجی آنکھیں کھولیے کوئی کچھ نہ بولا سمن آرہ بگم آوازیں دیتی رہیں باجی باجی کہتی رہیں لیکن بس آنسوں کے سوا اور کوئی چیز سامن نہیں آئی تھی تایہ ابو ہی نے سمن آرہ بگم کے پاس پہنچ کر کہا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بولیں گی بات کریں گی تو اس کی توقع نہ رکھئے وہ بے شک قومہ میں ہیں لیکن مکمل طور پر ہوشا ہواس آری نہیں ہیں ان کے کانوں میں آوازیں بھی پٹھاتی ہیں وہ سنتی اور سمجھتی بھی ہیں لیکن ان کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی آپ کی یہ کوشش بے مقصد ہے ریاض صاحب نے تایہ ابو کو دیکھا اور بولے علاج ہو رہا ہے بھرپور طریقے سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اپنی ماں کے لیے کر رہے ہیں اس کا کسی پر احسان نہیں ہے نجانے تایہ ابو نے یہ لہجہ کیوں اختیار کیا تھا بہرحال کافی دیتا کہ ایک غمناک مزدہ جاری رہا اس کے بعد سمجھ نارہ بگم اپنی جگہ سے اٹھ گئیں اور ایک ایک کر کے سب بہار نکل آئے تایہ ابو ریاض صاحب سے دادی امہ کے علاج موجہ کے بارے میں باتیں کر دی رہے کوشش کی جا رہی تھی کہ ماحول میں خوشگواری واپس آ جائے سب ہی سلسلے میں کوشش کر رہے تھے میں خاص طور پر سے یہ بات محسوس کر رہا تھا کہ ہم سے ایک بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے وہ یہ کہ ہم نے سرفراز بھائی کو تایہ امہ کے چلپ گل میں پھسا دیا ہے سرفراز بھائی کو یہ جاننے کے بعد کہ سب لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں یہاں تک کہ سونے کا وقت ہو گیا تایہ ابو کا رویہ کسی کے ساتھ برا نہیں تھا لیکن کچھ باتیں اس بارے میں ضرور ہوئی تھی خاص طور سے تایہ امہ کو موضوع بنایا گیا تھا یہ خاتون میرے خیال میں کتہ ہی غیر انسانی حیثیت اختیار کر چکی ہیں انہوں نے کچھ لمحے بھی ہمیں نہ دیئے حالانکہ ہمارے بھائی کی بیوی ہیں ہے نہیں تھی اب ان سے ہمارا کیا تعلق رہ گیا حفی جہارہ بیگم نے فورا نہیں لکمہ دیا ایک بات تو ہم کہیں گے بھائی تایہرہ خانہ میں امتیاز عمد کے بڑے بیٹے پر قبضہ جمع لیا ہے حفا کی اس طب سرے پر کسی کے موہ سے ایک لوز بھی نہ نکل سکا البتہ سب نے ایک دوسرے کی صورت ضرور دیکھی تھی میں ان لوگوں کے آرام کا جازہ لینے کے بعد ماما کے کمرے میں پہنچ گیا ماما کے چہرے پر غم کا تاثر تھا تانیہ بھی خاموش بیٹھی تھی ارے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے کیا میں نے صورتحال کا جازہ لینے کے پاوجود پلیجری کو خوشکوار بنانے کی کوشش کی دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا تو میں ان کے سپاس دا کر بیٹھ گیا کیا بات ہے اتنے خاموش کیوں ہیں آپ لوگ نہیں شاہب بھائی سرفراز بھائی کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ تو اس طرح سے دور ہو گئے کہ یقین نہیں آتا ایک بات بتائیے شاہب بھائی جیسے کہ سرفراز بھائی نے کہا تھا کہ وہ اپنے طور پر تائی کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور صورتحال معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے سائرہ کو بہت قریب کر لیا ہے اور یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح سائرہ کو قبضے میں کر کے تائی کو اپنی مٹھی میں لینا چاہتے ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس موقع پر اگر میں وہی پرانے گسرے پٹے جملے ادا کروں جو غلط نہیں ہوں گے کہ میں ماں ہوں اور ماں سے ادا اولاد کی نگاہ کوئی اور نہیں پہچان سکتا ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میں دیکھا کہ کس طرح بڑے بڑے طبقے کہ ایسے سنجیدہ شکل صورت کے مالک لوگ اور بڑی بڑی حیثیتوں والے تائیرہ خانم کو اس طرح سا رانکھوں پر بٹھائے ہوئے تھے کہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی ظاہر ہے کہ سب کچھ تائیرہ خانم کا فن ہی ہوگا جس کے وجہ سے ایسے سے سمجھدار لوگ اس کے جال میں پھسے ہوئے ہیں تو پھر سرفراز بچارے نے اور کچھ دیکھا ہی کیا ہے ماما کی آواز بھرائی ہوئی تھی انہیں بیٹے کے اس طرح تائیرہ خانم کے قبضے میں چلے جانے کا سکھ رنج تھا میں بھی پوری سختی سے ان کی بات کی تبدید نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں بھی بھائی جان کے روئیے کو دیکھ رہا تھا بھائی جان سے فیک باپ ہمپی جہاں را بیگم اور دادہ ابو کے خاندان سے آ کر ملے تھے اور اس کے بعد اس طرح پیچھے ہٹ گئے تھے جیسے انہیں اس سلسلے میں برا بھلا کہا گیا ہو کہ یہ لوگ اس تقریب میں کیوں آئے بہرحال دوسرا دن گزر گیا آج میں نے ان لوگوں کے عزاز میں ایک سوٹی سی آؤٹنگ کا پروگرام رکھا تھا تایہ ابو بیچارے کے سی مسئلے میں دیکھ انداخلت نہیں کر رہے تھے جب ہم جانے لگے تو سمانہ را بیگم ہمارے ساتھ جانے پر آمدہ نہیں ہوئی تھی نہیں بچو تم گھوماؤ پتہ نہیں میں کب سے اپنی بہن سے جدہ ہوں مجھے ان کے پاس رہنے تو ان سے زد نہیں کی گئی ماما نے بھی معذرت کر لی تھی اور کہا تھا کہ وہ ساتھ نہیں جائیں گی اسی طرح تایہ ابو بھی نہیں گئے تھے ہم لوگ باہر نکل گئے میں خود ڈریونگ کر رہا تھا اور سلطانہ مجھے راستوں کے بارے میں گائیڈ کر رہی تھی ہم لوگوں نے لہور کی سیر کی دوپہر کا خانہ بہار ہی کھایا شام تک سیر کرتے رہے آخر کار واپس گھر پہنچے یہاں کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں تھی بس یہی اتنا ملی کے سرفراز بھائی نے کوئی رابطہ کیا نہ ہی یہاں آئے تایہ ابو نے بھی زبان میں کہا سرفراز تو یوں لگتا ہے جیسے مستقل وہی کے ہو گئے ویسے میں زبان کھولے پا گئے نہیں رہوں گا تاہرہ خانم معمولی شخصیت نہیں ہے اول تو وہ ویسے ہی جو اور توڑ کی مالک تھی اور پھر اوپر سے انہوں نے کچھ پروسرار اور علوم بھی حاصل کر لیے ہیں اللہ تعالیٰ خیر ہی کرے تین دن تک یہ لوگ یہاں رہے میں نے ان سب کے لئے بہت سے تحائف خریدے تھے دادہ ابو اور فپی جہارہ بیگم کو جب یہ تحائف دیئے گئے تو فپی یا جمال الدین نے تو کوئی خاص بات نہیں کہی لبتہ دادہ ابو کہنے لگے بیٹے تمہارے پاپا بہت عظیم انسان تھے میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کے احسان سے ہماری گردن کبھی نہیں اٹھ سکتی ان تحائف کے امبار سے تم ہمارے شانوں کا بوجھ اور نہ بڑھاؤ دادہ ابو میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ میں بھی زدی آدمی ہوں میں پھر کبھی آپ کے در دولت پر حاضی نہیں دے سکوں گا اچھا بھائی ٹھیک ہے جیسا کہو گے ویسا کریں گے ہم تمہیں ایک ہونا نہیں چاہتے دادہ ابو نے بات کا رخ تبدیل کر دیا ارجمن کو خاص طرح سے میں نے ایک بہت ہی خوبصورت موبائل سیٹ دیا تھا اس میں سن بھی ڈال دی تھی اور ارجمن سے کہا تھا ارجمن بے شک میں حد سے زیادہ آگے پڑھ رہا ہوں لیکن میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں اگر آپ چاہیں تو سب کو یہ بات بتا دیں میں نے آپ کے موبائل سیٹ دیا ہے اجازت لے لیں لوگوں سے کہ آپ اس موبائل سیٹ سے مجھ پر بات کر سکتی ہیں اگر کوئی بڑا اطراز نہ کرتا ہو تو آپ مجھے دن میں ایک بار فون ضرور کریں یا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو فون کروں اور اگر یہ اجازت نہیں دیتے سب لوگ تو آپ کو اس کی اجازت تو پھر آپ یہ سیٹ پھینک دیجئے گا مجھے ایک بار فون کر کے یہ کہہ دیجئے گا کہ آپ کو اجازت نہیں مٹی میں نے اپنا نمبر اس میں فیڈ کر دیا ہے لبز بھی نہیں کہا تھا پھر میں ان سب کو لے کر کیسر خان کے ساتھ چل پڑا میری شاندار لینڈ کروزر میرے اس سوٹے سکھاندان کو سمیٹ کر ہر جگہ سفر کرنے کے لئے تیار رہتی تھی پہلے ہم لوگوں نے شیخ حکورہ کا رخ کیا اور فپا جانا اور فپی جان کو ان کے گھر چھوڑا فپی جان نے پیشکچ بھی کی تھی کہ دوپیر کا کھانا ان کے گھر پر کھایا جائے لیکن دادا ابو نے مازد کرتے ہوئے کہا تھا نہیں جہاں آرہ بیگم یہ ہمارا حق نہیں ہے بلکہ اگر اتنے عرصے کے بعد کچھ بہتر ماحول پیدا کرنا چاہتے ہو تو تم دونوں ہمارے گھر آؤ اور ہمیں عزت دو ہمیں بہت خوشی ہوگی آئیں گے جناب بلکل آئیں گے ہم بھی اکیلے ہی زندگی گزار رہے ہیں خدا ان لوگوں کو دنیا کی بری نگاہوں سے محفوظ رکھے جنہوں نے ایک بار پھر مردہ جسموں میں زندگی دوڑا دی ہے دادا ابو کو لے کر ساہی وال پہنچے یہاں چاہ وغیرہ ان کے ساتھ ہی پینی تھی اور اس کے بعد میں نے اجازت مانگ لی بھائی جان کا رویہ میری نگاہوں میں شدید طریقے سے کھٹک رہا تھا اور اب میں پوری سنجیدگی کے ساتھ ان کے بارے میں سوچ رہا تھا پاپا کی موت کے بعد دل اندر سے بڑا غمزور سا ہو گیا تھا ہمارے لئے تو بھائی جان پاپا ہی کی مانن تھے اگر ان پر کوئی اس طرح قبضہ دمائے لے تو اس نقصان کو پورا کرنا آسان نہیں تھا میں اپنے بھائی کو بہت زیادہ چاہتا تھا راستے بھر میں سوچتا رہا کہ اس حسنے میں کیا کرنا چاہیے بہرحال سفر تہہ ہوا گھر پہنچ گیا کوئی خاص بات نہیں تھی اب تو بھائی جان کے بارے میں پوچھتے ہوئے بھی احساس رہتا تھا کہ کہیں ماما اور دانیا کی دل آزاری نہ ہو گھر کے معمولات میں کوئی خاص بات نہیں تھی دانیا ایک رہداری میں نظر آئی تو میں نے بیک تیار اس سے سرفراز بھائی کے بارے میں پوچھا دانیا سے پتا چلا سرفراز بھائی کے ارواپس نہیں آئے دانیا میں سرفراز بھائی کی طرف سے فکر مند ہوں اگر تائی جان نے ان پر بھرپور طریقے سے قبضہ جمال گیا ہے تو وہ انہیں ہم سے چھین لیں گی آپ ایک بار بات تو کیجئے بھائی ہیں آپ کے بچے نہیں ہیں پوچھیں تو صحیح ان سے کہ کیا پاپا کی موت کی تفتیش کا کھیل ہے یا پھر تھوڑی سی بات تو کی ہے میں نے ان سے تائی جان کی بڑی طرف داری کر رہے تھے اور ایسے وقت کر رہے تھے جیسے تائی جان وغیرہ کوئی بھی موجود نہیں تھا جہاں کے نہیں ہیں ابھی ہیں اس وقت سے اب تک یہ بھی نہیں دیکھا کہ سائی والو شیخ پورا سے آنے والے مہمان ہیں یا نہیں فون تک نہیں کیا ذرا نمبر ملاو ان کا میں نے اپنا موبیل دانیا کو دیتے ہوئے کہا اور دانیا بھائی جان کے نمبر ڈائل کرنے لگی چند ہی لمحات کے بعد رابطہ قائم ہو گیا اس نے میری جانب پڑھایا میں شہاب بول رہا ہوں بھائی جان ہاں شہاب خیریت بتاؤ ہم تو خیر خیریت سے ہیں آپ کو کیا ہو گیا کیا بات ہے یار تم لوگ اس طرح تنزیہ باتیں کیوں کرتے ہو مجھ سے تشریف لائیں گے اب ذرا میں نے لائجہ خوش کر کے کہا چند ہمات کے لئے بھائی جان خاموش ہو گئے پھر بولے تم آسکتے ہو نہیں دوسری بار خاموشی تاری ہو گئی خید وہ میرے لائجہ کی سنگینی کو محسوس کر رہے تھے پھر انہیں کہا تقریباً ساڑھے آٹھ بجھاؤں گا گوڑ آمہ سے ملنے یار میں ساڑھے آٹھ بجھاؤں گا اسی وقت تم سے ذرا تفصیلی بات ہو گئی بھائی جان نے سپاٹ لائجے میں کہا اور پونٹ بند کر دیا میرے تماغ میں بھی اسے کی لہریں بیدار ہو گئی تھی بہرحال بھائی جان وقت کے پابند تھے ساڑھے آٹھ بجے پہنچ گئے اس وقت کھانا لگا تھا اسی کی تجاریاں ہو رہی تھی تب ہم میں انہیں کھانے کے لئے مدعو کیا تو وہ بولے میں نے کھانا کھا لیا ہے کوئی جلدی تو نہیں ہے آپ کو واپس جانے کی میں نے سوال کیا نہیں تم لوگ اتنان سے کھانا کھاؤ میں ذرا دادی امہ کے کمرے میں ہوں انہوں نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گئے تایابو نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی کم ہی بولتے تھے وہ ہمارے معاملات میں کھانے سے فراغت ہو گئی میں نے حمیدہ سے کہا کہ وہ سفرات بھائی کو ماما کے کمرے میں بھیج دے ہم تینوں ماما کے کمرے میں پہنچ گئے کچھ ہی لمحبک کے بعد بھائی جان بھی آ گئے ماما نے گوسیلی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور بولی ایک سوال کر سکتی ہوں تم سے جی ماما کہیے کیا بات ہے تمہیں پتا تھا کہ سائیوال سے ریاض حسینہ ہیں اور شیخ اپورا سے جمال الدین اور جہارہ بیگم تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ یہاں ہمارے ساتھ قیام کریں گے تمہیں اتنی توفق نہیں ہوئی کہہ کچھ وقت نہیں دیتے ماما مجھے اجازت دیجئے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے آپ سے صاف صاف کہہ دوں اسی لئے تمہیں بلایا ہے جو تمہارے دل میں ہے وہ تم صاف صاف کہہ ڈالو اور جو ہمارے دل میں ہے وہ ہم صاف صاف کہہ دیتے ہیں جی آپ فرمائیے نہیں پہلے تم بولو تم نے کہا تھا کہ امتاز احمد کے قاتل کے تفتیش کے لیے میں تائی جان سے قریب ہونا چاہتا ہوں میں تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ میں ایک ایسا کھیل کھیلوں گا کہ تائی جان چاروں چانے شت گریں گی مجھے تو یوں لگ رہا ہے سرفاز کہ تم خود چاروں چانے شت ہو گئے ہو سرفاز بھائی کے ہوتوں پر ایک تنزیہ مسکرات کھل گئی رہ کر بزاری ہے آپ بتائیے بہرین میں ہمارا کون تھا میں نے نوکری کی بس ایک سیٹ اپ تھا جو چل رہا تھا پاپا کی موت کے بعد وہ سیٹ اپ خراب ہو گیا اور ہم یہاں آگئے خاندان کے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں ہمارے پاپا نے اربوں روپے کی دولت چھوڑی ہے ہم عرب پتی ہیں ماما آپ یہ بتائیے کہ ہمارا تاز زندگی کیا ہونا چاہیے تاز زندگی بیٹے جیسے صرف پیسے سے بنتا ہے انسان کے اپنی شخصیت کچھ نہیں ہوتی ہوتی ہے ماما میں مانتا ہوں لیکن دیکھئے نا دنیا کو فیس کرنے کے لئے انسان کو ٹپ ٹاپ زندگی گزارنا پڑتی ہے اور ٹپ ٹاپ رہنا پڑتا ہے آپ اس خندر میں رہ رہی ہیں یہاں کون ہم سے ملنے آتا ہے ہماری جو حیثیت ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے اگر ہم کسی بڑے آدمی کو اپنے ہاں مدعو کرتے ہیں تو کیا یہ گھر کسی کو بلانے کے قابل ہے میرا نظریہ مختلف ہے اور یہی نظریہ تو مارے پاپا کا بھی تھا ہم یہ جانتے ہیں کہ گھر انسانوں سے بنتے ہیں انسان گھروں سے نہیں بنتے ماما یہ یہ خوبصورا جملے ہیں میں مانتا ہوں لیکن حقیقت ان سے بالکل مختلف ہے کیوں آخر تم وجہ بتاؤ ہم بہرین میں رہتے تھے کیا ہمارے لوگوں سے تعلقات نہیں تھے کیا وہ بہت معمولی لوگ تھے جو ہم سے ملتے تھے کیا ہم ان کے درمیان غیر مطمئن تھے اوفو آپ نہیں سمجھ رہی ماما ہر جگہ کا ایک الگ اندازہ ہوتا ہے وہ ملک ہمارے لئے اجنبی تھا ہم غیر تھے وہاں یہاں یہ سب نچھ نہیں ہے ہمارے بہت سے اپنے ہیں ہمارا اپنا ایک الگ ماحول ہے ہمارا ایک سیٹ اپ ہے آپ مجھے سے فیک بات بتائیے کیا ہمارے پاس بہت اچھے لوگ آسکتے ہیں کیوں نہیں آسکتے اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تم لوگوں کو اپنی جانے متوجہ کر سکتے ہو تو اچھے لوگ ضرور آئیں گے ہمارے پاس کیوں نہیں آئیں گے آپ وہ بہت کر رہی ہیں ماما جس کا کوئی سر پہن نہیں ہے سر پاؤں ہے فراز تمہیں ہم سے صاف بات کرنا ہوگی جی فرمائیے یہ بتاؤ تائرہ بیگم کا اکردہ تمہارے نکاحوں میں کیا ہے ماما اتفاق کی بات ہے کہ آپ نے ہوتل میں آنے والوں کے انداز دیکھ لیا یہ سب ملک کے بڑے بڑے سنتکار تھے اور اس نے توہمات کا سارہ لے کر یا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پرسرار علم کا سارہ لے کر ان سب کو اپنا مطیق کیا ہے تو ماما ایک مقام تو ہوا نا ان کا میں تم سے صرف ایک سوال کر رہی ہوں تم گھر سے غائب کیوں رہتے ہو اس لئے ماما کہ میں ان سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں دنیا داری بھی سیکھ رہا ہوں اور دین داری بھی دین داری اور وہ بھی اس جادوگر عورت سے آپ چاہیں کسی کو کتنی ہی گالیاں دے لیں اپنے گھر بیٹھ کر میرا خیال ہے اچھی بات نہیں ہے یہ میں اس دوران خاموشی سے بھائی جان اور ماما کی گفتگو سنب رہا تھا میں نے پہلی بار اس گفتگو میں دخل دیا ایک بات بتائیے بھائی جان پاپا کو کس نے قتل کیا ہے کیا مطلب آپ یہی تفتیش کرنے گئے تھے نا آپ مجھے بتائیے کہ پاپا کی موت کے انحالات میں ہوئی اور کیایا انفیکٹر ناظر خان کا شبہ پاپا کی موت کے سسلے میں تائرہ خانم پر نہیں تھا صبح تھا ثبوت تو نہیں تھا یقین تو نہیں تھا کیا اس دوران آپ نے کوئی تفتیش کی آپ کس نتیجے پر پہنچے صرف اس پر کہ تائی جان اس طرح کی خاتون نہیں ہیں چاند خان کیوں مارا گیا کیا تائی نے چاند خان کو قتل کیا چاند خان آدر خان کے ہاتھوں مارا گیا ہے یہاں پولیس کی تفتیش کرنے کا انداز یہی ہے شدید ترین تشدد کرتی ہے اور اس سے امواد بھی واقع ہو جاتی ہیں خوصے کے تخبارات بھی پڑھ لیا کرو اور چودری رفان کے بارے میں کیا خیال ہے یار یہ پولیس والے جو ہوتے ہیں نا یہ بس ٹکے چھوڑ جاتے ہیں جس کو چاہیں گے لیں نادر خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تائی جان پر ہاتھ ڈال دیں کیونکہ انہوں نے اس کی توہین کی تھی اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری طرح ٹرپ ہو چکے ہیں یہی تو بے وکوفی ہے شاہ آپ تمہارے سوچنے کی اور ماما کی بھی نہیں ان کے بارے میں یہ الفاظ میں نہیں استعمال کرتا تو میں سوچنا چاہیے کہ تائی جان نے کس طرح اسٹیج پر بلا کر ہمارا تعرف یہاں کے لوگوں سے کر آیا جو مستقبل میں ہمارے لئے نہ جانے کتنے سوچ مند ثابت ہو سکتے ہیں وہ ہمیں یہ ایک مقام دینا چاہتی ہیں ہمیں بنانا چاہتی ہیں وہ اور سائرہ کو آپ کی تحویل میں دینا چاہتی ہیں یہ تم نجی باتیں کر رہے ہو میرا خیال ہے کہ کسی کی بھی ذاتیات پر حملہ مناسب نہیں ہے میں ڈیفنس والی کوٹھی میں سیٹ کر رہا ہوں اس کھنڈر میں میں نہیں رہ سکتا گوٹس ٹھیک ہے ہم آپ سے ہاتھ دھولیتے ہیں اور میری بات سن لو سر فراز میں جانتی ہوں کہ تم تیرہ خانم کے جال میں فز گئے ہو میں امتیاز احمد کی بیوہ ہوں ان کی جائداد میں سے جو حصے ہوں گے ان میں سے ایک دانیا کا ایک شہاب کا اور ایک تمہارا وکیل ظاہر حسین سے اس بارے میں بات چیت کر لیتی ہوں اور بہت جل اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کن بات ہو جائے گی اگر آپ یہی بات مناسب سمجھتی ہیں ماما تو آپ کے مرضی ہے کر لیجے جو آپ کرنا چاہتی ہیں اچھا مجھے اجازت بہت سے کام مجھے دیکھنے ہیں سر فراز بھائی نے کرخ لے جو میں کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئے پھر انہوں نے ماما سے واپسی کی اجازت بھی نہیں لی اور باہر نکل گئے تھے ہم تینوں پر سکتہ داری تھا پاپا دنیا سے چلے گئے تھے بڑی مشکل سے ہم نے ان کی جدائی پرداشت کی تھی اور اپنے آپ سے سمجھو دا کر لیا تھا لیکن اب یوں لگ رہا تھا جیسے ہم میں سے ایک اور کم میں ہو گیا ہو کچھ دیر کے بعد ماما نے کہا محمتاز احمد بھائی نے ہمیں پہلے ہی انشیار کیا تھا ہمیں غور کرنا چاہیے تھا میں چاہتا ہوں ماما ہم ان سے اپنی مشکلات کا ذکر نہ کریں یہ خود اپنا مزاق اڑانے کے بترادف ہوگا بھائی جان ایسے ہو جائیں گے دانیا نے حضرت پر ریزے میں کہا نہیں دانیا ایسی بات نہیں ہے تائی جان واقعی یہ قطرناک جادو کرنی ہے بھائی جان ان کے جادو کا شکار ہو گئے ہیں وہ پورے خلوص سے پاپا کی قتل کی تفتیش کرنا چاہتے تھے لیکن ان پر تائی کا جادو چل گیا میں نے کہا